نصیر انصاری میرا سوال ہے کہ سلطان حق باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفل نماز کام زنانا اس پر روشنی ڈال دیں۔ اس کو سمجھنے کے لئے دینی سوچ ہونا ضروری ہے۔ اب نفل نماز کام زنانا اِس کو سمجھنے کے لئے آپ کو وہ حدیث پڑھنے پڑے گی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طالب الدنیا مخنس، طالب الاقباء مؤنس، طالب المولا مذکر۔ کہ حدیثِ قدسی میں ہے کہ دنیا کا طالب ہیجڑا اور آخرت کا طالب عورت، مرد وہ ہے جو مولا کا طالب ہو۔ تو اب پڑھیں سلطان باہو کی بات کہ نفل نمازہ کام زنانا، کہ نمازے وہ پڑھتے ہیں جنہوں نے اپنی آخرت سمارنی ہو۔ جن کو اللہ چاہیے وہ پھر نفل نمازیں تو نہیں پڑھیں گے، پھر وہ کیا کریں گے، پھر وہ دل میں اللہ کو لے کے آئیں گے، وہ مردوں کا کام ہے نا تو نفل نماز کام زنانا، اس سے مراد کیا ہوا؟ کہ یہ نفل نمازیں وہ پڑھتے ہیں جنہوں نے اپنی آخرت جنت کا مانی ہو، اگر تُو اللہ کے راستے پہ جانا چاہتا ہے تو ان سے آگے پڑھ، پھر اپنے دل کو چیر اور اُس کا کلمہ جمع یہاں پر۔ اور کوئی عالمِ شرار ہو تو اِس کے اوپر فتوہ لگا دے، عالمِ شرار، جاہل، کہ لے جی عورتوں کا کام بنا دیا ہے نماز پڑھنے کو، توہین کر دی نماز کی، نماز کی توہین ہو گئی، نہیں، نماز کی توہین کر دی ہے کہ نماز کو زنانا کام بھول دیا ہے، کہ یہ عورتوں کا کام ہے۔ جو اللہ کی طالب ہوگی عورت تو اللہ کی نظر میں وہ مرد کہلائے گی۔ جو عورت مولا کی طالب، اب یہ اِس میں جنڈر کی بات نہیں ہے، کوئی بھی دنیا کا طالب ہوگا، بھلے مردانہ طاقت زبردست ہو اُس کی، لیکن دنیا کا طالب ہے تو اللہ کی نظر میں ہجرا ہے۔ عورت ہو یا مرد ہو، دنیا کا طالب ہے تو مخنص اللہ کی نظر میں، اور طالب العقبہ مؤنس، کوئی بھی جنت کا طلبگار ہے، آخرت کا طلبگار ہے، عورت ہو یا مرد ہو، اللہ کی نظر میں وہ عورت ہے۔ اور طالب المولا مذکر، جو رب کا طالب ہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، رب کی نظر میں مرد ہے، وہ عورت ہو۔ اب دیکھو نا، جیسے انڈیا میں سونی پت کا ایک مقام ہے، وہاں پر ایک خاتون ہے، یعنی آنند مورتی گروما، وہ عورت ہے نا، لیکن مرد اُن کے ڈسائپل ہیں، اللہ نے اُن کو عزت دی ہے، وہ اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، ہزاروں مرد نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ عورت مردوں پر حکومت کر رہی ہے، نہیں، مرد ہیجڑوں پر حکومت کر رہا ہے۔ کیونکہ تیرا جنڈر کوئی بھی ہو، تو جسمانی طور پر عورت ہو یا مرد ہو، اللہ کی نظر میں، تو کون ہے اس کا پتہ چلے گا تیری طلب سے، اگر تو دنیا کا طالب ہے تو بھلے تیرا جسم مردوں کا ہو، اللہ کی نظر میں تو ہیجڑا ہے۔ آخرت کا طالب ہے تو کوئی بھی ہے اللہ کی نظر میں مونس ہے اور اگر تو مولا کا طالب ہے پھر تو عورت ہو یا مرد ہو، مولا کا طالب مرد ہی مرد ہے بھلے عورت کے جسم میں ہو۔